رمضان مبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ ایام میں سے وہ خوبصورت ایام کا مجموعہ ہے جس میں اللہ اپنے بندوں پر زیادہ مہربانی فرماتا ہے ہمارے ہاں بہت سارے چیزوں کو سن سن کے اور بہت سارے معاملات کو دیکھ دیکھ کے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ روٹین کی بات ہے ہر سال روزے آتے ہیں ہر سال رکھنے ہوتے ہیں چونکہ یہ بڑا عظمت اور قدر والا مہینہ ہے لیکن چونکہ خود چل کے آتا ہے تو جو چیز خود چل کے آتی ہے اس کی کئی دفعہ قدر کمزور ہو جاتی ہے لہذا ہم روٹین کے فضائل سنتے ہیں روٹین میں اسے لیتے ہیں میرے عزیز ہماری محافل جب ہوتی ہے نا محافل تو ان میں نقیب محافل ہوتا ہے اس سے سیکٹری بھی لوگ اس کو کہتے ہیں اور بھی کئی ناموں سے پکارتے ہیں وہ آنے والے شخصیت کا تعریف کراتا ہے کہتا ہے کہ فلان صاحب آنے والے ہیں پھر یہ بھی کہتا ہے کہ وہ بڑے اچھے ہیں بڑے خوبصورت بولتے ہیں اب میں فلان کاری صاحب کو دعوت دینے لگا ہوں کاری صاحب جو ہیں وہ بڑی اچھی تلاوت کرتے ہیں بڑی اچھی ان کی آواز ہے اور بڑا اچھا ان کا لہجہ ہے وہ تعریف کرا رہا ہوتا ہے پھر نادخان کے حوالے سے بھی اس طرح کہ وہ تعریفی کلمات ادا کرتا ہے لیکن لوگ بعض اوقات سمجھتے ہیں کہ ان بیچاروں کے ڈیوٹی ہیں انہوں نے یہ کام کرنا ہی ہے ان کے ذمہ داری ہے اور اسی طرح ہوتا بھی ایسے ہی ہے ہماری محفل کے جو اکثر نقیب وزرات ہوتے ہیں ان کے جملے رٹے رٹائے ہوتے ہیں انہوں نے سب کو کہنے ہی ہوتے ہیں وہ کہے جاتے ہیں لیکن اگر کسی محفل کے اندر نقیب محفل کوئی بہت بڑا عالم ہو بہت بڑا محدیس ہو شیخ العدیس ہو یا کسی خانقہ کا کوئی صاحب تقوی سالے مسند نشین ہو اگر وہ کھڑا ہو کے کہے کہ جناب آدم میں آپ کو تعارف کرانے لگاؤں ایک بہت بڑے علامہ ایک بہت بڑے صوفی آ رہے ہیں پھر ہم سمجھ جائیں گے کہ جس کی ہمارے حضرت تعریف کر رہے ہیں وہ کوئی بڑا ہی اچھا آدھ ہوئی پھر ہم سمجھیں گے نہیں یہ روٹین کی گفتگو نہیں ہو رہے یہ وہ رسم نہیں جو روز ادا ہوتی ہے اس میں کچھ انفرادیت ہے کچھ تخصیص ہے کچھ اس کے اندر چیدیں زیادہ ہیں وہ پھر انفرادی طور پر ہم تھوڑا سا اس کو زیادہ درجہ دیں گے نہیں حضرت جی کہہ رہے تھے آج آج میں نے قبلہ سے سنا ہے آج فلان شیخ اور صوفی نے فلان کی تعریف کیا تو بات کچھ زیادہ ہوگی میرے بھائیوں مثال دی ہے آپ کو سمجھانے کے لیے کہ رمضان المبارک وہ عزت اور عظمت والا مہینہ ہے جس کا تعرف کسی عام آدمی نے نہیں رب کریم کے قرآن نے بیان فرمایا ہے اور میرے مصطفیٰ کریم کی زبانِ ادھر نے بیان فرمایا ہے کہ نا آنے سے پہلے بخاری مسلم میں حدیث ہے حضرتِ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں رمضان شروع ہونے سے پہلے نبی پاک نے ہمیں مسجد میں بلایا اور خطبہ ارشاد فرمایا باقاعدہ اور ارشاد فرمایا لوگو تم پر ایک مہینہ آنے والا ہے جس میں اللہ اپنے بندوں پر خاص قسم کی رحمتوں کا نظوم فرماتا ہے خود رسول پاک ہمیں کس قدر زیادہ اس مہینے کا اکرام کرنا ہے اور کس قدر زیادہ اس کو اہمیت دینی ہے اور کس قدر زیادہ ہمارے لیے وہ باعثی عظمت ہے کہ جس مہینے کے فضائل خود رسول پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں تم نفل پڑھو گے تو اللہ فرض کے برابر ثواب عطا فرمایا اور فرض کا ثواب اللہ ستر گناہ آدھا فرمایا کتنا بولیے اچھا ہوتا پتہ کیا ہے ہمارے ہاں لوگوں کو پتہ چل دے نا فلان کاروبار آج کل زیادہ صحیح چل رہا ہے تو سارے لوگ وہی کاروبار شروع کر لیتے ہیں سینجی کچھ دنوں بڑی زبردست تجارت ہوتی تھی تو میرا خیال ہے کہ ہر کلو میٹر پر اللہ ماشاءاللہ سینجی نظر آتی تھی اب لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ شاید کھانا کھانے کا لوگوں کا مزاج زیادہ ہے تو ہم جس چونک میں کھڑے ہوتے ہیں جس جگہ جاتے ہیں وہاں لوگ سب سے پہلے بتاتے ہیں کہ یہاں فلان ہوتل بڑا معروف ہے اس پہ آپ کو کھانا کھلائیں گے اب ہر آدمی نے ہوتل کھول لی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ معاف کریں ہمارے ہاں تو تعلیم بڑی اچھی تجارت ہے جب سے سرکاری سکولوں کی آلت تھوڑی خراب ہوئی تو ہر بندے نے پرائیوٹ سکول کھول لی بہت بڑی تجارت ہے معاذب میں کبھی کبھی پریشان ہو جاتا ہوں کہ وہ قوم کیسے آگے بڑے گی جو تعلیم بیجتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا مطالعہ مجھے معاف کرے تو ہمارے ہاں تو سید کا شعبہ سب سے زیادہ تجارت کا حامل ہے کہ اگر کوئی آدمی اچھی انویسٹمنٹ کر کے کسی اچھی جگہ آسپیٹل بنا کے کوئی دو چار سپیس ڈرڈاکٹر بنا لے تو پھر تو وہ بے شک چاروں کے ساتھ پیسے جمع کرے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہم یہ کرتے ہیں کہ جو پتہ محسوس ہوتا ہے کہ اس جگہ مجھے رمک زیادہ نظر آ رہی ہے تجارت میری زیادہ بڑھے گی تو لوگ ادھر توجہ کر لیتے وہ خدا کے بندو تو صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ جہاں انہیں پتہ چلتا تھا اس نیکی کا ثواب زیادہ ہے تو وہ بھاگ کر اس نیکی کی طرف توجہ کرتے تھے آپ صحابہ کی صیرت کی کتابیں دیکھئے حضرت اینس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب نبی پاک علیہ السلام نے رمضان کی شان بیان کی تو صحابہ کا یہ مزاج بن گیا کہ وہ اپنے سارے کام رمضان سے پہلے سمیٹ لیتے تھے رمضان شریف سے پہلے سارے کام سمیٹ لیتے لینے دینے کے معاملات صاف کر لیتے خریداری ہو جاتی گھر کے اندر کوئی کام کرانا ہوتا تو وہ رمضان سے قبل کرا لیتے یکم رمضان کو وہ مسجدوں میں ڈیرے لگا لیا کرتے وہ کہتے تھے نیکیاں جمع کرنے کیاں یہاں ہوئے نیکیاں دیکھیں نا سب سے مصروف ترین زندگی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے تئیس سالوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تئیس سو سالوں سے بھی زیادہ کام کیا بڑا مصروف وقت تھا حضور کا بڑا مصروف ہمارے آنا میں ایک جگہ پہ حاضر تھا تو ایک بزرگ تقریر فرما رہے تھے وہ کہہ رہے تھے اب خانکاؤں میں جو اللہ اللہ ہو رہی ہے وہ چھوڑ کے باہر نکلو اب میدان میں نکلنے کا نہ ہو رہے ہیں تقریر ختم ہوئی تو میں نے کہا حضرت نراز نہ ہوئیے گا بیسے کون سی خانکاؤں میں اللہ اللہ ہو رہی ہے جہاں سے آپ باہر نکالنا تو دور ہی گزر گیا اللہ اللہ کرنے اب تو لنگر شنگر چل رہا ہے خانکاؤں یا باتیں شاتے ہو رہی ہیں یا کیلو کال کی دنیا ہے مستی اور حال کی تو کب سے چلی گئی کم بیزن اللہ جو کہتے تھے وہ رخصت ہو گئے خانکاؤں میں مجاور رہ گئے یا گور کن اب تو کہا کس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اللہ چھوڑ کے باہر ہو کول اللہ اللہ کر رہا ہے اللہ ماشاءاللہ ہے یا حالی کوئی نہیں اسلام فقط اللہ اللہ کا مذہب نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا رہبانیت افل اسلام میرے اسلام میں رہبانیت کا کوئی حصہ نہیں ایک آدمی جا کے صرف مسجد میں بیٹھ جائے حقوق سارے چھوڑ دے بالبچوں کو بھول جائے اسلام اس کی اوصلہ فضائی نہیں کرتا اوصلہ شک نہیں کرتا وہ والی صوفی کا درس حضور نے نہیں دیا کہ مسجد میں بیٹھو اور بس مسجد میں بیٹھو خانکہ میں بیٹھو بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بدر میں بھی نظر آتے ہیں حضور خود جنگ کا لباس بہن کر ہمیں اہد میں دکھائی دیتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خندق کے موقع پر ہاتھ میں قدال پکڑ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے کام حضور نے کیے ہیں لیکن میرے بھائی یہ یاد رکھو اگر بدر میں جانا میرے نبی کی سنت ہے تو غارِ حرام میں چپ کر کے بیٹھ کے اللہ اللہ کرنا یہ بھی میرے نبی کی سنت ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر اہد میں خندق میں غنین میں میدان میں رہنا حضور کا طریقہ ہے تو غارِ سور میں تین دن اللہ اللہ کرنا بھی نبی پاک کی طریقہ ہے اگر سارا دن تبلیغ کرنا حضور کا طریقہ ہے مبارکہ ہے تو ساری دات مسلے پہ کھڑے رہنا اور صحیح مسلم میں حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ قدموں پہ ورم آ جانا یہ بھی تو میرے نبی کا طریقہ ہے نا تو میرے بھائی اس کو کون اپنائے گا مصروف ترین زندگی نبی پاک کی اس کے باوجود اللہ کے رسول ہر سال دس دن کا اتقاف کرتے ہیں ہر سال ایک سال جہاد پہ گئے تھے اتقاف نہیں ہو سکا اگلے سال میرے نبی پاک نے بیس دنوں کا اتقاف فرمایا پچھلے دس دن کا میں نے ایک بزرگ کی تعریف کی ایک اپنے بڑے پیارے میرے محبت والے دوست ہیں ان کے سامنے میں نے کہا یہ بندہ بڑا چار سال اتقاف کرتا ہے تو انہوں نے ترجمہ کر دیا میری بات کا تھوڑی سی تشریح کر دی کہنے لگے ماشاءاللہ فارغ ہو گئے یا بچوں کی شادی ہو گئے تو میں نے کہا کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو فارغ ہوتا ہے وہ اتقاف کرتا ہے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں چونکہ میرا پیار تھا تو میں نے کہا ان سے کہ جو کوہ تور پہاڑ آپ نے سر پہ رکھا ہوئے آپ بھی ذرا اتار کے پھینکے دیکھو تو سہی کہ آپ کو ان سامار کا فتح کر رہے ہیں کس طرح کا ہمارا رویہ ہے کس طرح کی ہماری سوچ اگر کوئی شخص خیر کا کام کر رہا ہے تو بچائے اس کی حصے کہتے ہیں آپ فارغ ہیں بچوں کی شادی ہو گئی بچے کام کاج کرتے ہیں اس لیے بیٹھ کر تو میں نے کہا آپ نے جو پہاڑ اٹھایا وہ بھی ذرا دکھا ہے روٹی آپ بچوں کو دیتے ہیں کہ اللہ دیتا ہے ان کی پرورش کی ذمہ داری آپ کی ہے یا رام کریم کی ہے تو دو گھڑیاں میند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم نے پہاڑ جایا ہوئے سر پہ تو اس طرح کے فلسفہ ہم بیان کرتے ہیں افسوس ہی ہوتا ہے کہ رمضان دن مبارک اس میں بھی وہی سیاستیں وہی خوشگپیاں میں تو دعا مانگتا رہتا ہوں ورنہ وہی مصیبتیں وہی جھوٹ ساتھ چھے وہی دروازوں پہ وہی خدا کا واصلہ باسکاردو رمضان شریف ہے ٹھہر جاؤ ذرا کیا ہو گیا ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گیارہ مہینے جنت سجائی جاتی ہے اور پھر رمضان میں اللہ اپنے بندوں کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے ایک گھنٹہ پہلے صفائی کرتے ہیں مہمان نے آنا ہوتا ایک گھنٹہ ورنہ بچے دوبارہ سے پھر چیزیں بخیر دیں گے گھنٹہ پہلے صفائی ہوتی ہے لمبی نہیں لیکن میرے نبی پاک نے فرمایا رمضان کے لیے رب کریم گیارہ مہینے جنت کو سجاتا ہے چھوٹی بات ہے روزے آگئے معمولی حیثیت ہے ہم لوگ انہی معاملات میں میں منع کرتا ہوں ہمیشہ منع کرتا ہوں آپ کو ہر سال منع کرتا ہوں میں پبندی سے ایک دو اخبار ڈیل ہی دیکھتا ہوں میرا ناشتہ نہیں ہوتا جب تک اخبار نہ ہو چونکہ بزرگوں کا فتوہ ہے جو میں خطبہ وہ دے جو عالمی علاج سے باقبر ہو ہم کوئی رسمی تقریب نہیں کرتے کہ لوگوں کو کہیں کہ روزے آگئے تو کونسا مہینہ چال رہا ہے تو مہینے کے حساب سے خطاب ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جو ذمہ دار اور پیرے دار ہوتے ہیں انہیں امت کی پیرے داری کر دی ہوتی ہے اس لیے وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ کونسا موضوع چال رہا ہے اس پر میں نے ایک گھنٹہ گزارنا ہے ترجیحات پر بات ہو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ میں رمضان شریف میں اخبار نہیں دیکھتا میری اپیل ہے آپ سے کیا آپ رمضان شریف میں نہ رمضان ٹرانسویشن بھی نہ دیکھیں ٹی وی خبریں بھی نہ سنیں سارا سال سنی ہے خبریں ہماری خبریں سننے سے ملک میں کیا انقلاب آگیا اے وہ جو ہم نے چوک میں کھڑے ہوکے تجزیہ کیا تھا اس سے کتنے لوگ سبر گئے چھوڑے جتنا وقت ملے وہ آکے مسجد میں بیٹھیں اللہ کے گھر میں وقت گزارے ٹائم دیں عبادت آپ کو زندہ کرے گی روحانیت پیدا کرے گی توانائی آئے گی خوبصورتی آئے گی آپ کے علمے آپ زندہ رہیں گے دنیا داری دلوں کو مردہ کرتی ہے قرآن کی دلاوت اللہ کا ذکر مسجد کی آذری روح اور دل کو زندہ کرنیا کرتا ہے مسجد میں بیٹھیں وقت دیں مہربانی کریں اور یہ بھی آج میں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں اگر آپ کبھی زندگی میں مجھے بھی دیکھیں نا ٹی وی میں کسی عورت کے ساتھ میں کسی پروگرام پہ بیٹھا ہوں تو آپ بالکل لحاظ نہ کریں آپ بالکل وہ چینل بند کر دیں میں ضرورت ہی نہیں میرے لئے کوئی مفتی دلیل نہیں ہے تو عورت کے ساتھ بیٹھا ہے پروگرام میں میں نے تو وہ والا قرآن پڑھا جس میں اللہ کریم نے کہا عورتیں آگئے تو مرد نظر نیچی کر دیں ہم نے تو وہ والا قرآن پڑھا جس میں حکم ہے کہ مرد آئے تو عورت اپنی نظر نیچی کر دیں تو جہاں لامہ صاحب کے سامنے لڑکی بیٹھی ہے ٹی وی میں انٹریو لے رہی ہے وہاں نظر نیچی ہوتی ہیں کہاں سے فتوہ آیا حضرت جنید بغدادی تو فرمایا کرتے تھے کہ حسن بسری پڑھانے والا ہو رابعہ بسری پڑھنے والی ہو تو پھر بھی ان کو بغیر پڑھ دے کے پڑھ دے پڑھانے کی اجازت نہیں ہے بات قتم ہو گئی میں کل مجھے سرکاری یونیورسٹی ہے جامعہ کوٹلی کشمیر کی انہوں نے مجھے دعوت دی کہ آپ کو لیکچر دینا ہے سائنس تقوی اور رمضان سوڈنٹس ہوں گے کچھ پروفیسر ہوں گے تو میں نے کہا کہ اتنے بڑی جگہ آپ نے مجھے بلا لیا یونیورسٹی لیول کے طلبات وہ بڑے آگے جا چکے ہوتے ہیں چلیں خیر میں وہاں حاضر ہوا جب میں پہنچا تو ایک پروفیسر صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ لڑکیاں بھی ہیں تو میں نے کہا کہ ٹائم دیتے وقت آپ سے گزارش کی گئی تھی کہ لڑکیاں نہیں ہونی چاہیے تو وہ ایک جملہ بولنے ہی لگے تھے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے دکیاں نو سمال بھی سمجھ لیں میں پرانے خیالات پر آپ مجھے پرانا سمجھ لیں اس لیے کہ میرے حضر صاحب فرمایا کرتے تھے ہر چیز نئی لے لینا دین نا نیا لینا وہ چودہ سو سال پرانا ہی ہمیں ٹھیک ہے ہمیں نیا دین نہیں چاہیے کہنے لگے جی وہ بچیاں تھوڑی پیچھے بیٹھ جائیں گی میں نے کہا آپ درمیان میں پردہ لگا لیں میں انہیں نہ دیکھوں وہ مجھے نہ دیکھیں ٹھیک ہے بات سنیں قتم ہو گئی لیکن اگر وہ سامنے بیٹھیں گی تو ہم نہیں بات کریں گے تو وہ چونکہ پی ایچ ڈی لیول کے لوگ ہوتے ہیں زیادہ پڑے ہوتے ہیں دلائل دینے کی کوشش کی تو میں نے کہا میں دلیل نہیں سنتا میں سنتا ہوں یا اللہ کا قرآن یا مصطفیٰ کا فرما تو آپ مہربان لیکن انہوں نے زید نہیں کی بڑے اچھے لوگ تھے میں نے کہا جی ٹھیک ہے لڑکیاں نہیں بیٹھیں میں راز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا فرق پڑتا ہے ہم بہت سارے ذرائع ہیں عورتوں تک پیغام پہنچانے کے پیغام پہنچ جاتا ہے کوئی عرج نہیں آپ باپ پڑدہ بندوبست کریں ہمارے رمضان کے فجروں کے درس میں ہزاروں کی تعداد میں عورتیں آتے ہیں ان کے لیے باپ پڑدہ بیٹھنے کا بندوبست ہے لیکن کوئی ضروری ہے کہ ٹی وی پہ ایک عورت بند سور کے سامنے بیٹھے اور آپ اس کے سوالوں کے جواب دیں ہمارے لیے نہ کوئی مفتی دلیل ہے نہ کوئی شیخ الادیس دلیل ہے اس طرح کا کوئی مفقر محقق ہمارے لیے دلیل نہیں ہمارے لیے دلیل رسول اللہ کی ذات ہے صلی اللہ تعالیٰ ختم ہو گئی بات اس لیے کوئی ایسی ٹرانسمیشن نہ دیکھو کسی طرح توجہ نہ کرو یار تیس تو روزیں وہ بھی کئی دفعہ انتیس ہو جاتے اللہ کہہ رہا ہے یا ممہ دوداد ایک انتی کے دین ہے میرے بھائی کیا مشیبت ہے میرا وقت نہیں گزر رہا آپ یقین کریں اللہ جانتا ہے ہم تو رمضان کو زدیرے ڈالتے یہ کام بھی رہ جاتا ہے رمضان گزر جاتا ہے یہ بھی رہ جاتا ہے رمضان گزر جاتا ہے یہ بھی نہیں ہو پاتا رمضان پتا نہیں کس وقت روزے آتے ہیں کب نکل جاتے کہتے ہیں میرا وقت نہیں گزرتا تو میں ٹی وی دیکھتا ہوں قرآن سارا پڑھ لیا ہے حدیثوں کا مطالعہ ہو گیا اپنی آخرت کے لیے نفل سارے پڑھ لیے تصویحات ساری ہو گئیں جو اب ٹائم نہیں گزرتا تھا تو ٹی وی پہ جا بیٹھے کدھر چلے گئے ہم علامہ اسمہ لکی نے حدیث لکھی حضرت عاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے تفسیر روح البیان میں موجود ہے کہتی ہے ایک دن حضور اچانک میرے ساتھ آرام فرماتے بستر سے اٹھے نکل گئے ہمیشہ نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ تھا جب رات کو تحجد کے لیے اٹھتے تو کہتے ہیں ابوبکر کی بیٹی حق تیرا ہے وقت تیرا ہے پر اگر تو اجازت دے تو میں اپنے اللہ کو رازی کرلوں آج حضور نے پوچھا ہی نہیں بستر سے اٹھے چلے گئے کہتی ہے میں اٹھی میں نے دائیں بائیں دیکھا معبوب نظر نہ آئے حضور کی تعمد استعمال شدہ پڑی تھی وہ تعمد میں نے اٹھا کے اوڑ لی اور میں نکل گئی حضور کو تلاش کرنے کہتی ہے جب میں باہر گئی مسجد نبی شریف کے ساتھ جنت الوقی کی جانب نبی پاک سجدے میں تھے کہتی ہے میں گئی تھوڑی دیر کھڑی ہوئی حضور نے آہد سنی تو پوچھا تو کون ہے میں نے کہا میں عائشہ ہوں تو معبوب نے فرمایا یہ عائشہ کون ہے میں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کی زوجہ فرمایا زوجہ کیا ہوتی ہے یا رسول اللہ میں ابو بکر کی بیٹی تو نبی پاک نے فرما یہ ابو بکر کون ہے حضرت عائشہ کہتی ہے میرا کلیجہ پھٹنے کو آیا میں وہاں سے پریشان آل واپس آئی جب میں گئی تھی تب بھی الکی الکی بارش تھی واپس لوٹی تو پھر بھی الکے الکے کتریں بارش کے گر رہتی میں آکے ہامتی کامتی بیٹھ گئی تھوڑی دیر گزری تو نبی پاک تشریف لے آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پریشان دیکھا تو قائشہ کیا ہوا کہا حضور آدمو ہوا ہے جو کبھی نہیں ہوا یا رسول اللہ میں پریشان ہو گئی حضور عجیب بات ہے میں گئی ہوں آپ نے پوچھا کون ہے تو میں نے کہا میں آئیشہ کا آئیشہ کون آپ کی زوجہ فرمایا زوجہ کون ابو بکر کی بیٹھ ابو بکر کون اور پھر حضور میں گئی ہوں تو میرے کپڑے بھیگ گئے آپ آیا تو کپڑے خوش کیا سمجھ نہیں آئی لفظ سنو حدیث کے نبی پاک نے فرمایا آئیشہ ایمان اللہ وقت میرا اپنے اللہ کے ساتھ ایک وقت ہوتا ہے کس کے ساتھ آج میرا دوستوں کے ساتھ وقت ہے آج میرا گھومنے کا وقت ہے آج میرا خوش گپیوں کا وقت ہے آج میرا سیاحت کا وقت ہے آج میرا پکنیک کا وقت ہے میرے نبی پاک نے فرمایا لیمان اللہ وقت آئیشہ میرا اپنے اللہ کے ساتھ میرا اپنے اللہ کے ساتھ ایک وقت ہوتا ہے اس وقت نہ مہا کوئی فرشتہ آسکتا ہے نہ کوئی نبی اور مرسل آسکتا ہے جب فرشتہ اور نبی نہیں آسکتے تو عائشہ اور ابو بکر کیسے آسکتے تو کہا یا رسول اللہ پھر وہاں ہوتا کون ہے تو حضور فرمانے لگے ایک میں ہوتا ہوں دوسرا میرا رب ہوتا ہے تیسرا کوئی موجود نہیں ہوتا امت کو ترس دیا ایک وقت چوبیس گھنٹوں میں ایسا لایا کر اس میں تو اپنے رب کو دکھڑے سنائے اس میں تو دعائیں مانگے اس میں تو عرض و نیاز کرے اس میں تو اپنے گناہوں کی معافی چاہے آلہ حضرت کے والد گرامی سے کسی نے پوچھا مولانا نقی علی خان صاحب سے کہ حضرت جی فیرون پانچ سو سالی حکومت کر گیا پانچ سو سالی حکومت کر گیا اللہ کا مقابلہ کرنے والا پکا کافر بھئی مان تو آپ فرمانے لگے مولانا رومی کی وہ کتاب پڑھو مسلمی جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جب ساری دنیا سو جاتی تھی تو فیرون اٹھ کے مسلمے بیٹھتا تھا کہتا تھا یا اللہ معاف کر دے راب تو تو ہی ہے گناہگار بڑھوں پر میربانی کر روز معافیہ مانگتا تھا تو رب کریم کی قدرت نے مولت دی کہ روز توبہ کرتا ہے چلو اکدیم سچی بھی کاری جائے تو اچھا ہے اللہ نے مولت دی او میرے بھائی اگر تو روز رات مسلم میں بیٹھے تو تجھے مولت ملے عذاب نہ ہے اگر تو اپنے رب کے ساتھ پناہی کرے تو اللہ تجھے مولت دے سزا نہ دے لیکن ہم یہ وقت نکالتے ہی نہیں اللہ کے ساتھ میت کا ہمارا مزاد ہی نہیں ترمیدی شریف میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے دنیا داروں کو دکھڑے نہ سنایا کر مال داروں کے سامنے رونے نہ رویا کر یہ تجھے کیا دے سکتے تو اٹھ کے جائے گا تو کہیں گے محنت کرتا نہیں روز مانگنے آ جاتا ہے دنیا داروں کو دکھڑے نہ سنا فرما دکھ سنا تو اپنے رب کو سنا اللہ والوں کو سنا اللہ کے نبی کو سنا اپنے رب کو سنا اگر تو اپنے رب کو دکھڑے سناے گا تو تھوڑی دیر ضرور ہوگی لیکن ایک دن ایسا ضرور آئے گا میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں رب تجھے دنیا سے بے نیاز کر کے مالہ مال فرما دے گا دھوکے کا مزاج نہ بنا کینچی لے کے نہ گھون کے کیسے جیب کٹ سکتی اللہ کو دکھڑے سنا حضرت یا شارس کرنے لگی حضور چلے یہ تو سمجھ آ گئی لیکن بارش کہا حضور آپ کی تعمد فرمایا بارش کوئی نہیں تھی جب تُو نے میری تعمد لی تو خدا کی رحمتیں تم پر برسنے لگو تو حضور کے وجود سے لگی وہی چیز کوئی اوڑ لے تو رحمت برستی ہے تو میرے نبی کی مسجد چومنے سے کیوں رحمت نہیں برستی چالی چومنے سے کیوں نہیں برستی جہاں جہاں حضور رکے جہاں جہاں نبی پاک ٹھہرے وہاں جانے سے کرم کیوں نہیں ہوتا تو عزیزو یاد رکھو رمضان میں ایک ڈیوٹی آپ نے یہ کرنی ہے کہ عبادت کو وقت دیں ٹائم نکالیں جو اتنے سے بھی فارغ ہے نا وہ انیس وے روزے تک کل فارغ ہو کے بیس کو اتقاف بیٹھیں زندگی میں ایک دفعہ اتقاف تو ویسے بڑا ضروری ہے ہمارے بزرگوں نے لکھا ضروری ہے ایک بندہ اتقاف کر لے زندگی میں ایک دفعہ ہر سال کرے تو سنت ادا ہو ویسے سنت معقدہ للکفایہ ہے اعبستی میں اگر کوئی بھی نہ بیٹھے گا تو سارے گونہگار ہو ہم انشاءاللہ اس مسجد میں اس سال اجتماعی اتقاف کریں میں نے یہ پروگرام بنایا ہے کہ لوگ اتقاف تو بیٹھتے ہیں لیکن نہ بچادوں کو قرآن مجید پڑھنا آتا ہے نہ نماز وضو غسل کے مسائل آتے ہیں نہ انہیں پتا ہے کہ رات عبادت کیسے کر دیئے تو میں نے یہ ارادہ کیا اس سال میں نے معافی لیا آتبان کے میں نے کہا یار سارا سال میں پورے ملک میں گوھتا ہوں اس سال رمضان میں میرا ارادہ ہے میں صرف اپنے شہر میں رہوں میں کہیں نہ جاؤں تاکہ جو جہاں سے بھی چل کے آئے اسے فون نہ کرنا پڑے میں اسے مل جاؤں بیسی تو میں انشاءاللہ تعالی یہی رہوں گا اور رمضان کی دس راتیں میں اپنے اتقاف والوں کے ساتھ گزاروں گا انشاءاللہ یہاں آپ لوگ آئیں جو سنجیدہ قسم کے لوگ ہیں ان کو ساتھ لائیں وہ یہاں آکے اتقاف کریں لنگر شریف بھی ہم دیں گے جو ہماری توفیق ہوگی اور انشاءاللہ دونوں وقت دیں گے انہی توفیق کے مطابق اور یہ کوئی صدقہ زکاة خیرات سے نہیں ہوگا یا ہمارے میمان ہوں گے تو یہ میمان نوازی ہوگی انشاءاللہ تو یہ اپیل آخر میں اعلان کرنا تھا برچلو بات آگئی تو میں نے شروع بھی کر دیا یہاں ہم مقدور پر کوشش کریں گے آپ کے لئے اجتماعی اتقاف کا بندوبست ہمارے جو دیگر طلبہ علماء ہوں گے وہ بھی آپ کے ساتھ وقت گزاریں گے وضوغ وصل نماز کے چیزیں سکھائیں گے آپ کو قرآن مجید پڑھنا پڑھانا سکھائیں گے دس دنوں میں جو ممکن ہو سکے گا ہم انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے تو اتقاف میں وقت نہیں دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے رمضان شریف میں کہ قرآن پاک زیادہ سے زیادہ پڑھتا ہے پڑھے گے انشاءاللہ اگر آپ نراز نہ ہو تو ہم نے قرآن مجید پڑھنا بلکل ہی چھوڑ دی قرآن پاک کھلتا ہی نہیں توجہ ہی نہیں مزاج ہی نہیں سارا سارا دن بیٹھ جاتا ہے قرآن مجید نہیں کھلتا قرآن مجید نہیں پڑھا جاتا ایک آج شخص مجھ سے ملنا چاہ رہے تھے مسجد دفعی شریف میں میں آزر تھا تو وہ ایک دفعہ گزر گئے میں قرآن شریف پڑھ رہا تھا پیر آئے تو گزر گئے قرآن شریف تیسے دفعہ پیر آئے تو کہہ لگے آپ نے کتنا کو پڑھنا ہے میں نے ان سے کہا کہ میربانی کرو مجھے دعا دو کہ اللہ مجھے پڑھتا ہی رکھے آپ نے یہ کیا لفظ ادا کر لیے کتنا کو پڑھنا ہے وہ خدا کے بندوں یہاں کام کیا ہے اگر دلاوت بھی نہیں کرنی تو کرنا کیا ہے وہاں میں اکثر کہتا ہوں کہ چونکہ ہم تو مسیطر ہیں ہمارا تو مزاج ہے مسجدوں میں رہنے کا کیونکہ عام لوگوں کا مزاج نہیں ہوتا تو وہاں بھی بزاروں کو ٹائم زیادہ دیتے ہیں خریداری میں وقت زیادہ لگاتے ہیں اگر ہماری طبیعت مسجد میں بیٹھنے کی ہو قرآن پاک پڑھنے کی ہو تو بڑا ذوق بن جائے قرآن مجید امام آزم ابو نیفہ امام آزم رمضان شریف کے اندر ایک سٹھ قرآن مجید پڑا کرتے تھے کتنے ساٹھ اور ایک ایک سٹھ ایک قرآن شریف دن میں پڑھتے ایک رات کو پڑھتے پورے دن میں ایک قرآن جیل ختم کرتے ایک رات کو اور آپ فرماتے ہیں ایک سٹھ ماہ قرآن مجید وہ تھا جو میں ترابیوں میں سنا کرتا ایک سٹھ قرآن پاک آپ ہر رمضان میں پڑھا کرتے تھے میری آپ سے گزارش ہے ایک سپارہ مسجد میں پڑھے رمضان میں ایک سٹھ پارہ گھر میں پڑھے مسجد میں پڑھیں گے تو مسجد کا عقدہ ہوگا اور گھر میں قرآن پاک کھول کے بیٹھیں گے تو بچے بھی آ کے پاس بیٹھ جائیں چھوٹے چھوٹے بچے یہ کبھی تجربہ کرنا یہ بکشش کا ذریعہ ہے جب آپ بچوں کی ماں صویرے صویرے بڑا اچھا دوبتہ لے کے اور پسلہ بچھا کے اور قرآن مجید کی ریل راکھ کے اور پھر اس کو خوشبو لگا کے جب کھولتی ہے نا تو اس کی جو دو ڈھائی سال کی بچی ہوتی ہے وہ بھی کہیں سے دوبتہ ٹونڈنے لگ جاتے ہیں وہ بھی دوبتہ لے کے آتے ہیں وہ دائیں بیٹھتی ہیں اس کا جو چار سال کا بچہ ہوتا ہے نا اگر اپا بیٹھا ہے وہ چار سال کا بچہ بھی کہیں سے ٹوپی ٹونڈنے لاتا ہے اسے پڑھنا نہیں آتا لیکن وہ بھی آ کے نہ سپارہ لے کے بیٹھ جاتا ہے میں نے دیکھا بچے تھوڑا تھوڑا ہلنے لگتے ہیں قسم اللہ کی عزت کی مجھے ایسے لگتا ہے کہ جب بیٹیوں کے بیچ مام بیٹھ کے قرآن پڑتی ہے اور جب بیٹوں کے بیچ باپ بیٹھ کے قرآن پڑتا ہے تو مجھے لگتا ہے خدا کے فرشتے بھی آسمان کے دروازے کھول کھول کے دیکھتے ہیں کھول کھول کے دروازے جلال الدین سیوتی نے روایت لکھی ہے فرمایا حضرت عیسی صلی اللہ علیہ وسلم میں قبر کے پاس سے گزرے تو عذاب ہو رہا تھا چند گھنٹوں کے بعد گزرے تو وہیں رحمتوں کا نزول ہو رہا تھا حضرت عیسی صلی اللہ علیہ وسلم کرنے لگے مولا میری مجال نہیں میں پوچھوں چند گھنٹے پہلے یہاں عذاب تھا اب یہی کرم ہو رہا ہے اللہ اب اس نے کوئی نیک عمل کیا تو ہے ہے نئی کبر میں تو عمل ختم ہو جاتا ہے اتنا کرم کیسے تو رب قریب نے فرمایا موسا بندہ بڑا گناہگار تھا پاپی تھا سزا کا آقدار تھا اور جب انتقال اس کا ہوا تو بی بی اس سے پہلے حاملہ تھی اس کے انتقال کے دو چار مہینے بعد بچہ پیدا ہوا پھر اس بی بی نے بچہ پالا آج ساڑھے چار سال کا بچہ مکتب گیا ہے استاد نے بسم اللہ شریف پڑھا لیا اس کے بچے نے توتلی زبان پہ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو مجھے حیاء آئی ہے کہ اس بچارے کو بھی لفظ نہیں ادا کرنے آتے زمین پر بیٹھ کر یہ توتلی زبان سے مجھے رحمان اور رحیم کہے اور میں اس کے باپ کو سزا دوں بس بچے نے ایک دفعہ بسم اللہ پڑھی ہے میں نے باپ کے سارے گناہ عمام فرما دی مہربانی کریں ایک سمارہ گھر میں ایک سمارہ مسجد میں یہ ضرور آپ نے روٹین بنانی ہے مسجد میں پڑھیں گے تو مسجد کاکہ داؤ گا گھر میں پڑھیں گے تو بچے بھی پڑھیں گے اور تیسرا سمارہ وہ ہے جو آپ نے ترابی میں سننا ہے کتنے سمارے ہوگئے ایک دن میں تین تو رمضان میں کل کتنے ہوگئے تین قرآن پاک کتنے قرآن پاک جی تین قرآن مجی ایک سمارہ دن میں ایک رات میں آپ کا دس دن کے اندر انشاءاللہ قرآن پاک ختم ہو جائے گا کریں گے انشاءاللہ یہ ذہن بنا ہے یہ ذوق پیدا کریں قرآن پاک کا ایک کرف پڑھے تو اللہ داس لے گیا دیتا ہے اور رمضان شریف میں صدر گناہ بڑھ جاتی ہے تو آپ ذرا ذرم دے لو بات کہاں جائے گی تو رمضان المبالک میں ایک قرآن پاک سے میں نے کہا کوئی اخبار نہ دیکھو کچھ نہ دیکھو سارا دن بس قرآن پاک دیکھو کہا مجھے قرآن پاک تو سنا میں نے کہا یار سن اللہ آپ پہ نازل ہوا ہے میں آپ کو سنا ہو تو فرمایا میرا دل کر رہا ہے میں تنچے سنو حضور کو زیادہ آتا تھا تو کبھی کبھی آپ سمجھ لیں کہ آپ کو زیادہ آتا ہے لیکن پھر بھی سامنے والے میں اکثر کہتا ہوں مدرسے کے طلبات سے میں کہتا ہوں آپ کاری اور حافظ دو گئے پر کبھی کسی اور سے بھی سنا کرو کہا کرو سنا ہو یار دو آئیتیں دل کر رہا ہے حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں نبی پاک تشریف لائے تو مجھے کہنے لگے عبی در آم ہے تجھے قرآن پاک سنا ہو میں نے کہا یار سن اللہ مجھے فرمایا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں سنا ہو حضرت عبی رو کے کہنے لگے یار سن اللہ رب کریم نے میرا نام لیا ہے میں کہا وہ کہا فرمایا ہاں تیرا نام لیا ہے رونے لگے کہنے لگے حضور پھر تو میں بڑا خوش نصیب ہوں سنائیے میں سنتا ہوں تو حضور سننا بھی حضور کی سنت ہے سنانا بھی نبی پاک کی سنت ہے قرآن مجید کو سنیں اور پھر یار دوک کی بات ہے نا کہ پاسپورٹ کے دفتر تو میں ڈھائی گھنٹے کھڑا رہوں شناکتی کارٹ کے لیے میں سوا گھنٹہ کھڑا رہوں اور میں پہلی دفعہ سعودی عرب جاؤں تو امیگریشن کے لیے ڈھائی گھنٹے بھی مجھے لائن میں لگنا پڑے تو میں لگا رہوں دنیا داری کے لیے تو میں اتنا کھڑا رہوں اور تراوی کے لیے مجھے گھنٹہ نہ کھڑا ہوا جائے اور میں بانے کرتا پھر ہوں تو پھر یاد رکھو حضرت سیدہ اسما کا کرتی تھی نبی پاک نے مجھے کہا تھا اسما اللہ کے رستے میں گھن گھن کے نہ دینا ورنہ وہ بھی تجھے گھن گھن کے دے گا جب ہم رب کریم کو وقت اس طرح دیتے ہیں کہ دنیا داری کے لیے تو ساری ہمیں ہمارے پاس عمتیں موجود ہیں اور تراوی کا وقت آیا تو بانے دونڈنے لا گیا تراوی کا وقت آیا تو وہ جو ہے اس نے شروع کر دی بات کہ جناب میرے فلان جگہ تکلیف ہے اور مجھے بلڈ پیشور ہو جاتا ہے تو وسینہ بڑھا آتا ہے تو اب تو آسانیہ ہی بڑھی ہے صحابہ کہتے ہیں جب ہم مسجد نبی میں نماز پڑھنے جاتے تھے ایک بارش ہوتی تھی تو مسجد میں پانی کھڑا ہوتا تھا کیچڑ کھڑا بن جاتا تھا تو ہم اپنی چوریوں میں خوشکی مٹی ڈال کے لے جاتے تھے اپنی اپنی جگہ بچھا لیتے مٹی اور پھر ہم نماز پڑھتے تو ہمارے پیشانیوں پر بھی مٹی لگ جاتی ایک سیابی چھاڑ رہے تھے تو نبی پاک نے فرمایا نہ جار جب تک چہرے چہرے پہ رہے گی فرشتے درود بیجتے رہے گی اب تو ایسی لگے ہوئے مسجد میں پھر بھی دوترہ بھی نہیں پڑتا تو ایک تو عبادت کو ٹائم دیں دوسرا قرآن مجید زیادہ سے زیادہ پڑھے رمضان میں زیادہ سے زیادہ پڑھیں مسجدوں میں ٹائم دیں مجھے تو کھوتا ہے جب رمضان میں بھی نماز کے بعد مسجد کو تعلیٰ لگتا ہے اگر ہم سارے آئے مسجدوں میں ہم رمضان شریف کے اندر وقت دیں جس کے پاس ٹائم ہو وہ آکے بیٹھ جائے قرآن مجید کھول لیں تو میرا خیال ہے کہ مسجدیں بھی ہمیں دعا دیں گی کہ دیکھو ہر وقت انہوں نے میرے اندر تلاوت کی ایک اور بات بھی حلز کر دی ہے یہ مجھے کہا گیا ہے میری اپنی طرف سے نہیں یہ مجھے رکا دیا گیا ہے کہہ دوں پکے نمازی نراز تو نہیں ہو جائیں گے پکے نمازی ہیں مسجدوں کے وہ میرے ساتھ وعدہ کریں نراز تو نہیں ہو جائیں گے نہیں تو سی نہیں بول دیں تو ساں ہو جائیں گے پکے بول دینے پہ پکے کور دینے پہ پکے نمازی یہ پکے نمازیوں سے بات نراز تو نہیں ہو جائیں گے یہ بول کے بتائیں انشاءاللہ کہیں کچھے نمازیوں کو شکوا ہے کہ پکے نمازی رمضان میں ہمیں کور دیں ہیں رکھے دیئے ہیں مجھے کہتے ہیں پکے نمازی کہتے ہیں فصلی بٹے رہے آگا یہ زیادتی ہے یہ ظلم ہے آپ پکے نمازی ہیں تو مہربانی کریں جو آپ نے صافہ لات کرائی اپنے نام پکی یہ تھے میں بھئی نہ رو تو بھی تو آگئے یہ چھوڑ دیں آپ مہربانی کریں یہ اللہ کا گار ہے یہ کسی کے نام رجزتی ہو سکتی جو آیا ہے نا بیچارہ چلو کبھی کبھی سہی مہربانی کریں اس کو ٹائم دیں بیٹھنے دیں کچھ نہیں ہونے لگا اور جب وہ آئے نا تو دعا کریں جب اس کو دیکھیں تو کہے یا اللہ جی آیا ہے تو ہمیشہ آتا ہی رہے اس کو دعا دیں میرے بچے شکوا کرتے ہیں کہتے ہیں پکے نمازی سانس نہیں لینے دیتے ہیں مسجد میں اور ایک بات اور یہ حضرت علی کا کال ہے اس کو دل کی تختی پہ لکھ لینا دل کی تختی پہ شیرِ خدا کی شیروں جیسی باتیں حضرت مولا علی شیرِ خدا فرمایا کرتے تھے وہ نیکی کرنے والا اچھا نہیں جو نیکی کر کے اکڑ جاتا ہے اور دوسروں کو گناہگار سمجھتا ہے وہ نیکوں کا اچھا نہیں فرمایا کرتے تھے اس سے وہ گناہگار اچھا ہے جو گناہ کر کے کم از کم شرمندہ تو ہوتا ہے فرماتے ہیں جو گناہ کر کے شرمندہ ہو وہ زیادہ اچھا ہے اس سے جو نیکی کر کے اکڑ جائے تو تھوڑی سی نیکی کر کے بریزگاری کر کے ساری دنیا کو گناہگار سمجھنے لگ جانا یہ تو بدھ پیدا کر لیا ہے تُو نے اپنے اندر میں اس بدھ کو توڑ دے پتہ نہیں کون کب آئے اور اللہ کا ولی بن جائے کوئی آیا لے کے چلا گیا کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا میرے مولا تجھ سے گلا نہیں یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے تو میربانی کریں پکے نمازی تھوڑی شفقت کریں یہ میں سب سے نہیں کہہ رہا جو گھورتے ہیں صرف ان سے کہہ رہا ہوں کچھ پکے نمازی ہیں تو الحمدللہ دل کے بھی بڑے پکے ہیں سوچ کے بھی بڑے پکے ہیں اچھے ہیں خوبصورت لوگ لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں ہمارے شہر کے ایک ڈاکٹر صاحب ہے میں نے کہا آپ نماز مسجد میں پڑھا کریں ان کی عمر کافی زیادہ ہو گئی ہے تو کہتے ہیں حضرت میں پڑھوں گا انشاءاللہ ان کو میں نے دعائی لینے گیا تو وہاں بھی میں نے بات چرو کر دی میں نے کہا آپ میربانی کریں کہتے ہیں میں آؤں گا کچھ دنوں کے بعد میں نے اس مسجد میں نماز پڑھی اور خاص کر کے پڑھی کہ یہ ٹائم ہے میں نے فون کیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نظر نہیں آئے تو کہتے ہیں حساب نراز نہ ہو جائیں نمازی مجھے کہتے ہیں کہ خیر ہے ڈاکٹر صاحب کہیں غلط جگہ تبادلہ تو نہیں ہو گیا کوئی مسئیبت تو نہیں آ گئی تو کہتے ہیں مجھے شرم سی آتی ہے کہ نمازی اس طرح ویسے بھی میں گیا نہیں ساٹھ سال عمر ہو گئی تو اب نمازی طرح تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں ہم کوئی اللہ کی رحمت کے منشی ہیں کہ ہم سے پوچھ کے وہ دے گا جس کو دے گا کیا کرتے ہیں اوہ بھائی حضرت باجزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ جیسے لوگ کا کرتے تھے جنہوں نے ساری زندگی جھوٹ نہیں بولا حرام نہیں کھایا فرماتے ہیں تے الفن کہتا ہوں بالک ہونے کے بعد نماز قضا نہیں کی لیکن پھر بھی کا کرتے تھے دعا مانگو میرا رب مجھ سے حساب نہ پوچھ لے حساب والا نہیں ہوں میں دارگزر والا ہوں قد عدل کرے تھے تھر تھر کم بن اچھیا شانہ والے یہ تو فضل کرے تھے بخشے جامن میرے جائے مو کالے تو مربانی کر آگے چلیں رمضان شریف میں سخاوت کرنی ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس طرح تیز آنڈی چلتی ہے اگر آپ مثال دیکھیں کیسے آپ کی کتنی خوبصورت فرماتے ہیں جس طرح تیز آنڈی چلتی ہے نا اس طرح رمضان میں میرے نبی کی سخاوت چلا کر دیتے نبی پاک ہر شائل کو دیتے جو قیدی بند ہوتے نا قیدی جنگ کے قیدی کفار حضور انہیں بھی ازاد کر دیتے رمضان فرماتے ہیں جاؤ تمہیں ازاد کیا سخاوت کریں اور میرا مشور ہے اس لفعہ غریبوں سے غریب سخاوت کریں نسکہ دیرہوں امیر ہونے کا تو سخی ہو جا رب تجھے رب کریم تجھے امیر کر دینا سخی بن جا مالا مالے سخی نہیں ہوتے سخیاں کو المال نہیں ہوتا ایتھے ہوتے دعا جانی سخی کنگال نہیں ہوتا سخی بن جاؤ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بندہ کبھی بھی جیب کا سخی نہیں ہوتا سخی وہی ہوتا ہے جو دل کا ہوتا ہے غریبوں کو میرا مشور ہے کہ تس روپے دو لیکن رمضان میں روز دینا ہر شام دینا غریبوں کو ساتھ بٹھاؤ روٹیاں کلاو افتاریاں کراو غریبوں کے گھروں کے اندر سوٹ پہنچاؤ مدارس کے طالب علموں کو کپڑے خرید خرید کے دو جو کچھ نہیں دے سکتا وہ ایک مسواگ لا کے دے ڈیوٹی کرو اپنے دائیں بائیں غریبوں کا خیال رکھو جن گھروں میں اکثر جات دیکھتے ہو کہ دال کا شاپر جاتا ہے وہاں رمضان شریف میں صبح صبح گوشت پہنچاؤ مہربانی کرو غریب غریب امیر تو کسی کو تب دے گا جب اس نے ووٹ لینے ہوگے وہ تو وہاں زکاة دے گا جہاں سے اسے پتا ہوگا کہ میری تعریف اچھی ہوگی وہ تو مسجد میں اس وقت خرچ کرے گا جب اس کا نام بار بورڈ پہ لکھا جائے گا غریبوں تم نے ظلم کیا ہے اگر تم اپنی چار غریب بھائی مل کے ایک غریبنی بہن کا خیال لگتے تو اس غریبنی کو ملے کہ چودری کے پاس نہ جانا پڑتا اگر چار غریب بھائی ایک غریب بھائی کا خیال کر لیتے تھوڑے تھوڑے جو صاحب بے سیئے تھے تو وہ مجبور نہ ہوتا میربانی کرو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہر روز مدینہ کے مسکینوں کو ڈھونڈ کے لاتے تھے فرماتے تھے کہ ان کو ایک تھیلہ دینا میں عزت نہیں سمجھتا ڈھونڈ کے لاتے غریبوں کو اور اپنے سامنے دسترخان بچھاتے رمضان میں اور پھر ان پہ کھانے چنتے اور فرماتے غریب کھائیں گے تو میرا اللہ راضی ہوگا ساتھ بٹھا کے کھلاتے ایک بڑی عجیب بات ہو گئی گھروں میں ہو جاتی ہے جن گھروں میں زیادہ میمان آتے وہاں یہ مسئلے بن جاتے ہیں ایک دن زوجہ کہنے لگے کھانا آپ کا یہ آل میمان کو نہ لائیے گا کہہ دیتے ہیں نا بی بیاں کبھی کریں یہ نافرمانی نہیں اگر آپ کو کھڑا کیا جائے نا روزہ راک کے بورچی کھانے تو لاکھ پتا جائے اس کو نافرمانی نہ سمجھے بی بی نے پکا کے نہیں دیا جی تو حضرت عبداللہ ابن عمر کی زوجہ کہنے لگے آپ کا کھانا ہے میمانوں کا کوئی نہیں تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے اللہ تجھے جزا دے تو روز پکا کے دیتی ہے چل اس طرح کر مجھے سرکہ اور خجور دے دے روٹی میرے میمان کو دے دے آپ کی زوجہ روح پڑی کہنے لگی میں تھوڑی مشکت میں پڑھوں گی لیکن مہمانوں کے لیے افطاری کا ضرور بندبست کروں گی ہمارے ہاتھ تو افطاریاں بھی سیاسی ہیں ووٹ کٹھے کرنے کے لیے افطاریاں اور ڈرو اللہ سے کس کس نام پہ لوگ دنیا داری کریں گے کس کس نام غریبوں کو کھلاو کھانا جن کو سارا سال گوشت ملتا ہے میں کل یونیورسٹی میں کہہ رہا تھا کہ بڑا عطی ہوتا ہے پر بادشاہ شیئر ہوتا ہے اس لیے کہ شیئر ہفتے میں ایک دن گوشت کھاتا ہے اگر روز کھائے نا تو اسے بھی نہ اٹھا جائے جس طرح ہم سے نہیں اٹھا جاتا اسے اٹھا اٹھا کوئی نہ جائے وہ ہفتے میں ایک دن کھاتا مگر مچ سب سے دلیر جانور ہیں دریائی جانوروں میں سے لیکن چوبیس گھنٹے میں سات سو گرام کھانا کھانتی ہیں اور شیئر کا بھی پنجا پکڑ لیں تو شیئر چھوڑا نہیں سکتا روٹی کھا کھا کے تو آلی کوئی نہیں قوم کھا تو میربانی فرمائے فاقہ آپ کو طاقتور کرے گا اور جتنا زیادہ انسان کھاتا ہے شاوانی قوتیں زیادہ ہوتی ہیں اس لیے نبی باگ نے کہا تنوجوانوں کو یا شادی کر لو یا روزے رکھا کرو اگر زیادہ روٹیاں کھاؤ گے تو تمہارے اندر نفسانی اور شاوانی قوتیں زیادہ پروان چڑھیں تو میربانی فرمائے رمضان میں غریبوں کے فاقوں کا خیال کریں انہیں پہنچا کے آئیں گھر جا کے دے کے آئیں میں اکثر یہ رونا روتا ہوں کہ ہماری مسجدوں میں ستائیس میں کاری صاحب کو سوٹ ملتا ہے اس کے پر یہ سازج یہ ہوتی ہے کہ ستائیس میں روزے نہ تو درزی پکڑے گا نہ سی کے دیں گا تو ہم یہ سازج کرتے ہیں کہ دیں جنانا مولوی بھی ساڑھے پر کا سوٹ پالے ہی پھر ساڑھے جی چود ریجی تے مولوی جی فرق کی رہ گیا تو ستائیس میں کوئی اس لیے دیتے ہو کہ درزی نہ پکڑے ان اس بیچارے کو دینا ہے تو یکم رمضان کو دو اس کو کو حضرت جی میرے والا جوڑا پہن کے آپ نے ترابیہ پڑھا جی یہ جمعہ آپ نے میرے سوٹ سے مربانی کریں آپ جو آپ کے اپنے اپنے علاقے کے مسجد کے قرآن ہیں حفاظ ہیں طالب علم ہیں ان کو رمضان شریف سے شروع ہونے سے پہلے اور کسی گھر میں آپ لنگر پہنچاتے ہیں بیسویں روزے تو بیس روزے تو فاقیز ہی انہوں نے رکھ لیئے اب آپ کئی لے کے پہنچ گئے اگر رمضان کی نیت کر کے رمضان سے پہلے بھی دو گے تو اللہ رمضان جتنا ہی عجر عطا فرمائے گا فترانہ یکم رمضان کو دے دو میرے بانی کرو تاکہ غریب کے گھر کے اندر چولہ صحیح جلے اس کے بچے بھی کھانا صحیح کھائیں میری یہ گزارش ہے کہ اگر آپ نے کسی غریب کی بچی کو کپڑا لباس اور غریبوں کو کچھ لے کے دینا ہے تو رمضان سے پہلے لے کے دیں تاکہ درزیوں کا ریٹ کم ہو وہ کام جو ہے وہ جلدی ہو جائے اور میری گزارش ہے مسلمانوں سے کہ اپنے سارے کام رمضان سے پہلے سمیٹ لو اتنے قیمتی دن دوبارہ نہیں ملیں گے جو زندگی میں رمضان دوبارہ سے آ رہا ہے سارے کام پہلے کر لو ہمارے ہاں تو آپ یہ کھین کر لیں نہ درزی تراویہ پڑتا ہے نہ کپڑوں والا پڑتا ہے نہ کاج بٹن والا پڑتا ہے نہ نلکین والا پڑتا ہے وہ کہتے ہیں راشی سارا ان دنوں میں وہ جو آخری داس راتیں ہوتی ہیں رمضان کی حضرت عاشد صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور ہمیں نفل کے لئے نہیں جگاتے پر رمضان کے آخری داس دن فرماتے ہیں اٹھو یہ سونے کا ٹائم نہیں اور ہمارا وہی ٹائم سارا بازاروں میں گزر جاتا ہے وہ جو کچھ لینے کا وقت ہے شبے قدر تلاش کرنے کا وقت ہے وہ سارا ہم بازاروں میں گزارتے ہیں ہم انشاءاللہ تعالیٰ رمضان کی آخری داس راتوں میں شبے داری کریں گے بحفل کریں گے دلامت کریں گے تسبیح پڑھیں گے وہ ہم سے ہو سکے گا مسجدوں کا روح کریں یہاں پہنچ سکتے ہیں تو یہاں پہنچ جائیں لیکن اپنا وقت زائع نہ کریں کوئی ایسا کام نہ کریں جس میں ایک لمحہ بھی رمضان المبارک کا زائع ہو آخری بات سنیں رمضان میں اپنے کیا کرنا ہے سارا سال دین کے لئے کوشش کی ضرورت ہے سارا سال ہم جب کہیں جا کے دین کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ بچارے طرز رہتے کہ کاش کبھی پہلے ہمیں بات سننے کو بھی دین کی بات کی ہر وقت ضرورت ہے رمضان کے اندر لوحہ کرم ہوتا ہے کیوں بھلا شیطان قید ہو جاتا ہے پہلے جب دین کا کام ہوتا ہے تو دو قوتیں آپس میں لڑتی ہیں ہم تبلیغ کرتے ہیں ایک دوسرے کو پیغام دیتے ہیں شیطان جواب کے اندر کیا کرتا ہے کہ جب ہم یہاں کسی آدمی نے بات کی یا سنی تو بڑا دل نرم ہو گیا لیکن جب گھر گئے تو شیطان نے پھر وسوسہ ڈال رمضان میں ایسے نہیں ہوتا صرف تبلیغ ہوتی ہے شیطان قید ہوتا وہ کوئی غلط مشورہ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا اب ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ تبلیغ زیادہ کرنی چاہیے جدو جہد کریں اتنی جدو جہد کریں کہ یہ رمضان جو آنے والا ہے اللہ تعالیٰ اسے امت مسلمہ کی عزت کا مہینہ بات